بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہتاب المزارغت مزارغت یہ ہے کہ یہ میری زمین ہے میں زید کو دے دیتا ہوں تبلیلی کو دے دیتا ہوں اس زمین کو کاش کرو جو نکل آئے گا نصب غلہ آپ کا نصب میرا یا سلس آپ کا سلسین میرا یا ربع آپ کا تین اربع میری یہ جائز ہے یا نہیں ہے جمہور فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے امام بہنیفہ رحم اللہ کے نزدیک زرعات پاسد باطل ہے لیکن فتوہ اليوم علی قول الجمہور ہے کہ مزارغت جو ہے وہ جائز ہیں مزارغت کا منع یہ ہے کہ میں آپ کو زمین دے دوں اور کہو کہ اس کو کاش کرو جو نکل آئے گا اس میں نصب آپ کا نصب میرا ربع آپ کا تین اربع میری سلس آپ کا تین اصلاف میری تو یہ جائز ہے جمہور فقہا کے نزدیکہ صاحبین کے نزدیک ہے امام بہنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مزارغت حرام ہے کشکری حرام ہے لیکن فتوہ آج جمہور کی قول پر ہے قال ابو حنیفہ المزارغت بسلس زمین جینی مزارغت پر سلس کے ساتھ کہ کشکر کا سلس ہوگا ربع کے ساتھ باطلتا یہ کیا ہے کہتے ہیں ایلم جانتو مزارغت لغتاً مفاعلہ ہے زارعیو زارعو مزارغتاً بابی مفاعلہ ہے زرعہ کے اور شریعت میں عقد زرعہ یہ عقد ہے فتل پر بے بازل خارجہ کہ کشکار کو کچھ حسام ملے گا اور یہ فاصل ہے عند بابا جی وقال صاحبین نے کہا جائزت یہ جائز ہے صاحبین کی دلیل کہ نبی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا تو خیبر کی زمین یہود کو دے دیا کہ اتنا فل تمہارا ہوگا اتنا فل میرا ہوگا تو نبی علیہ السلام نے یہاں عقد الخارج کیا ہے یہ جائز ہے یہ صاحبین کی دلیل ہے لیمارویا انہ نبی علیہ السلام عاملہ نبی علیہ السلام نے ذراعب کا معاملہ فرمایا اہل خیبر کے ساتھ علا نصف ماہی خرجو نصف اس چیز پر جو نکل آئے زمین سے فاو فل ہو یا فصل ہو ٹھیک ہے دوسری دلیل صاحبیں پیش کرتے ہیں کہ مزارعات جائز ہے قیاس مزارعات پر مزارعات بقی سننے لے مزارعات بقی علیت جامعہ دونوں کی درمیان حاجت حکم جواز مزارعات یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں کھروبار نہیں جانتا آپ کھروبار جانتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو پیسہ دے لیا کہ کھروبار کرو نصف رفت آپ کو اور نصف میرا تو مزارعات تو جائز ہے تو مزارعات بھی جائز ہے قیاس مزارعات پر مزارعات بقی سننے لے اور مزارعات بقی علیت جامعہ دونوں کی درمیان حاجت وہاں مالدار عمل کا محتاج تھا اور غریب پیسی کا محتاج تھا افق حاجت کی وجہ سے مزارعات جائز ہوگئی یہ ہم حاجت ہے مالک عمل کا محتاج محتاج ہے اس حاجت کی وجہ سے یہ جائز ہے تو مزارعات جائز قیاس مزارعات پر مزارعات مقی علیت جامعہ کی درمیان حاجت حق جواز وَلِأَنَّهُ عَقْدُ شِرْكَتِ ذراعات عقد اشتراک درمیان مال کی جو زمین درمیان عمل کی جو کشکری ہے تو جائز قیاس بالمزارع بس علیت دفع الحاجات مزارعات میں میرے پاس مال تھا میں عمل کا محتاج تھا آپ کے پاس ہونر ہے آپ پیسے کا محتاج ہے اس حاجت کی وجہ سے شریعت نے مزارعات کو جائز کرا دیا مزارعات میں بھی یہ ہے میرے پاس زمین ہے لیکن حل چلا نہیں کا محتاج ہے آپ حل چلا سکتے ہیں لیکن زمین کا محتاج ہے اس حاجت نے مزارعات کو جائز کیا وین نظر مال جس کے پاس پیسہ ہے کب لا یہتجی علی العمل وہ راہ نہیں پاتا خدمت کو وہ قدمت نہیں کر پیس تا والقوی آل ہے اور جو قادر علی عمل ہے لا یجن المال ومال نہیں پاتا ومست الحاجت علی العقاد تو حاجت بیش آمد الی انعقاد حاجت العقل آہا پتھانوں کے معاملات میں نے گائے دے دی اور میں نے کہا جو بچے پیدا ہوں گے نصف آپ کی نصف میرے تو یہ نجائز ہے بخلاف دفع ودجاج میں نے مرغی دے دی میں نے کہ اس کو پالو جب انڑے دیں گے تو آدھے انڑے آپ کے اور آدھے جو ہیں وہ میرے یہ نجائز ہے ودود افغانستان میں ریشمی ریشم بنانے والی کیری ہوتے ہیں کمرے میں پانی جمع کرتے ہیں اس میں چھرپائی ڈالتے ہیں اور اس پر توت کے پتھے ڈالتے ہیں اور اس میں کیری چھوڑ دیتے ہیں پانی تھی تاکہ کیوں کی نقائل کو اور پھر وہ توت کے پتھے کھاتے ہیں اور ریشم کا داگہ نکال کر اپنے آپ کو لپیٹھتے ہیں اب میرے کیری تھے میرے پاس کمرہ نہیں ہے چھرپائی نہیں ہے باز اس کے انتظار نہیں ہے میں نے کھو دے دیے اور میں نے کہا جو ریشم نکال آئے گا نصف آپ کا نصف میرا یہ نجائز بخلاب غنم دینا بخلاب دجاج دینا بیدی خلاب دود القص دینا معاملتا بنصف زواید کیلین دین تیکری نصف زواید کے ساتھ نصف بچے آپ کی نصف میری نصف ریشم آپ کا نصف میرا یہ نجائز اس لیے ہے وہاں عامل کے عامل کا اثر نہیں اس کی تاثیر میں میں نے آپ کو کوتی دی اور میں نے کہا کہ جب بچے پیدا ہوئی جائے نصف آپ کے نصف میرے تو وہ بچے آپ نہیں پیدا تھی نہیں آپ تو قریب بھی نہیں جا سکتی اسی طرح مرغی لے دی کہ انڈ اس چو آپ کی چو میرے تو انڈ آپ نہیں دی یا آپ نے اس کو حامل بنائے آپ کی عمل کا جس میں دخل ہی نہیں یہ تصائبین کی دلیل ہے کہ مزارعات جائز ہے ایک دلیل نقلی کی حضور نے آل خیبر کے ساتھ مزارعات کا معاملہ دوسری دلیل اقلی کی قیاس علی مزارعات ربط بابا جی کی رزے کی یہ جو مزارعات ہے یہ فاسد ہے جو مر اللہ خون صاحب خان امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو علیہ السلام نہا عن المخابرہ حضور نے منع فرمایا مخابرات مخابرات کا منع مزارعات مزار دوسری دلیل قانون یہ ہے کہ مزدور کی اجرت اگر مزدور کے عمل کی جنس سے ہو تو وہ نجاز ہے جیسے میری چکی ہے میں نے آپ کہا گندم لاؤ میں آٹھا پیس ہوں گا لیکن من کی پیچھ دوک کی لوں آٹھا لے لوں گا یہ حرام ہے کیونکہ میرا عمل کیا ہے آٹھا بنانا اور اجرت کیا ہے آٹھا تو یہ حرام ہے یا آپ کی گندم ہے میں مزدور ہوں کہ تو میں کٹ ہوں گا لیکن دس رہمان میں لے لوں گا یہ نجاز ہے کیونکہ میرا کام کیا ہے گندم حاصل کرنا عجرت کیا ہے عمل اجرت ایک جنس ہے تو یہاں بھی ایسا ہے کاشکار کا عمل کیا ہے غلہ پیدا کرنا اور اس کو اجرت کیا ملے گا نصف غلہ تو اجرت اور عمل ایک جنس سے ہے اور قانون یہ ہے جہاں اجرت میں جنس عمل ہو وہ کیا ہرام یہاں کاشکار نے اجرت لے بھی باز مغل یخ رجو من عمل جو اس کے عمل سے نکلا تھا تو اجرت میں جس عمل ہے تو یہ ایسا ہوا جیسا خفیز استحان چکی والی کی اجرت آٹھ آر اس کا عمل بھی ہے آر بنانا اور اجرت بھی آٹھ آر لے یہ تیسری دریل میں نے کہا یہ زمین لے لو جب گندم نکل آئے گی تو سلس آپ کا اب بتانی سلس مجھول اگر تین من تو سلس ایک من اگر چھ من تو سلس دو من ہے اگر بارہ من ہے تو سلس چار من ہے اب بتانی کہ سلس من ہے دو من ہے چار من تو مجھول اور جو حجرت مجھول وہ کیا ہے وہ غلط دوس رہی کہ میں نے مجھول اگر فصل نہ نکل وَكُلُ ذَلِكَ مُفْسِدَان اُجْرَت کا مجھول ہونا مجھول ہونا مفصد لِلْعَقَد ہے ٹھیک ہے اب صاحبین دلیل پیشتی کہ حضور علیہ السلام نے مزارعات زمین کن کو دی تھی آلے کہہ دیکھ نان آلے خیبر کو دی آلے صاحب نے خیبر فتح دیا تو وہ زمین حضور کی ملکیت بنی اور پھر حضور نے احسان کر کے وہ زمین یہود کے پاس چھوڑ دی کہ چلو گے تم کالو پیلو اور حضور جو سے لیتے تھے وہ ذراعت کا حصہ نہیں لیتے تھی وہ خراج لیتے وہ غیر مسلم تھے اور غیر مسلم ہوں سے خراج لیا جاتا ہے یہ معنی ہے اور معاملہ نبی علیہ السلام کا آل خیبر کے ساتھ کار خراج مقاسم تھے وہ تقسیم خراج کی تھی نکی ذرا آج تھی بے طریق من و صلح یہ حضور نے احسان سلح زمین ان کے پاس رہی دی کہ کار بیو حلوطہ ہمیں خراج دیا کرو پی گئے و ہوا بابا جی کے مزارعات فاسد مزارعات کیا ہیں اب امام صاحب کہتا ہے کہ فاسد ہونے کی بہوجود اگر میں نے آپ زمین دی زراعات کر اور آپ نے حل چلایا بیج بھویا محنت کی لیکن کھوچ بھی نہ نکلا تو امام صاحب کہتا ہے چون کہ یہ عقج آج اور میں نے بیجا سن کیا تو آپ کو عجر ملے گا یعنی گر آپ نے ایک ماہ خدمت کی تو ایک ماہ ایک مزدور کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا و جب مزارعات بابا جی کے لئے زیج پاستے دیں فا ان سقال ارزا اگر مزاری زمین گی مزدور کو عجر ملے گا لئن نفو بیمان اجارت فاسدہ وہ یکی یہ اجارہ ہے کہ میں نے آپ کے عمل اجرت پر لے یہ اس وقت آپ کو عجر ملے گا اجارہ مزارعات فاسدہ میں تخم کس نے ڈالا ہو صاحب ارز نہیں ٹھیک اور اگر میں نے آپ کو زمین مزارعات دے گی اور کشکار نے اپنے بی ڈالا اور اس سے فصل نکل آئی تو وہ سارا غلہ کشکار کا ہے کیونکہ عقد تو فاسد ہے اور مجھے ملے گا کرایا زمین کا چھیمہ آپ نے میری زمین سے مل کی چھیمہ کا جو کرایا ہے آپ مجھے دیں گے جو کچھ عجرت ہے جو کچھ غلہ ہے وہ کشکار لے جائے 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 وَإِمْكَانِ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ ہی اولی اگر بذر جو ہے وہ کشکار کی طرف سے تھا فَالَهِ کشکار پر وَاجِب ہے عجر مثل ارضے کا وَالْخَارِجِ الْوَجْهَن جی صاحب البذر پہلی دوسری صورت میں جو فصل نکل آئے وہ صاحب بذر کا ہوگا اگر صاحب بذر مالک ہے تو غلہ مالک لے جائے گا اگر بذر مزدور کا ہے سارا غلہ مزدور لے جائے گا مالک کو عجر کرای زمین کا ملے گا لِأَن نَهُ کیوں کی یہ دانی نماغ ملتی نماغ فیدہ ہے اس کی ملک جو بھیجے وَلِلْآخَر الْعَجَر اور دوسری کو کہہ ملے گا یا اجرت مزدور کی یا اجرت حضرت کما فصل نا اب صاحب بین کی نزدیک مزرعات جائز ہے اور بابا جی کی نزدیک نجائز فسوہ کس کی قول پر ہے کہتے مختاج وَلِذُهُورِ تَعْمُ لِلْأُمَّتِ بِعَا جو سرے کہ امت کا عمل مزرعات پر جائز ہے دیکھیں اب امام صاحب نسو زلیل اقلی پیشی کہتے وَالْعَخْلُ يُسْرَ قُبِ تَعْمُل اور قیاس زلیل اقلی چھوڑ دی جاتی ہے کس کی وجہ تَعْمُل کی وجہ کما لیکن اس وقت جوتا موجود نہیں اس کے بعد وہ سلائی کرے گا تو یہ بیعہ مجدون کا ہے تو قیاس کا تقضی یہ ہے کہ یہ نجائز ہو جائے لیکن لوگوں کا تعامل جائی ہے لہذا اس تِسْنہ جائز ہوا اب علی صاحبین جو کہتے مزرعات جائز ہے جو کہتے جواز مزرعات کیلئے چند شرائط ہے اگر ان کو ملہوز رکھے تو جائز ہے ورنہ صاحبین نہیں کہتے ہیں جائز نہیں ہے سم المزرعات مزرعات لسحہ تہا اس کی صحیح کیلئے اللہ قول من ان لوگوں کے قول پر یجی دوہا جو اس کی جازت دیتے ہیں تو اس کی صحیح کیلئے شروع ہے اہدوہ ایک یہ ہے کون الارض صالح ہوں ذراعات پر تو یہ غلص ہے وہ صالح لئے ذراعات ہو کیونکہ مقجود جو پر سل ہے لا یقیل دونہ ہو اس شرط کے بغیر حاصل نہیں ہے ایقون رب الارض والمزار من اہل العقد کے مالک اور کاشکار آل عقد کے ہو یعنی عاقل بالغ مجنون ہو سبی ہو اور یہ ہر عقد میں شرط ہے کہ متعقد کیا ہو عاقل بالغ ہو اس لئے کیسے وہ ہوا یہ دوسری شرط مختصر ہے بھی ذراعات کے ساتھ لئن اقدم مو علا یتخو اللہ من العقل کیونکہ کوئی عقد بغیر اہل کی یعنی عاقل بالغ کی صحیح نہیں ہے اور ثالث یہ لوگ نہیں لگاتے اس کی وجہ سے تمام ذراعات پتانوں کے پاس میں آپ کو زمین گندم کے لئے دیتا ہوں تو یہ کہوں گا وہ چھے ماہ پکے اگر چھے ماہ میں گندم پک جائے تو ٹھیک ہے نہ پکے تو چھے ماہ کے بعد جو ایک ماہ مزید گزارے گا آپ مجھے نصف اجرت زمین کے دیں گے کیونکہ نصف فلسل میری ہے نصف اب یہ تو آپ نصف اجرت دیں گے وقت مقرر کرنا پڑے گے لئے اگر کیونکہ یہ عقد منافی ارض پر کہ میری زمین سے منفات اٹھا ہو یا عقد منافی حامل پر کہ میں آپ سے خدمات لوں گا اور مدت معیار لہا منافی کلیلی تولم بی حامل تیگے ورابی چوکی شر بیان من علیه البزر یہ بیان گا تخم مالک نا لگا یا کشکر نا لگا کیوں قطع نیل منازعات تاکی بعد میلے رہی نا کشکر گئے گا تم تخم دو وہ گئے گا نا تم ڈالو تدار تتائی کرے تخم کون دے جاؤ اور اعلام للمعقود انہیل اور تاکی معلوم ہو جائے معقود انہیل کہ تخم گندم کا ہے تو معقود انہیل گندم تخم مکہی کا ہے تو مکہی 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 منافی ارضی کا ہے جو غلا ہے یا منافی عامل کا ہے جو عمل والخام اور پانچی شر بیان نصیبی من لا بذر من قبلی کہ جس کا تخم نہ ہو اس کا حصہ مقرر میری زمین بھی ہے میرا تخم بھی ہے آپ کا تخم نہیں ہے تو آپ کا حصہ مقرر کرنا پڑے گا یعنی لئنہی جو صاحب بذر میں وہ مستحق غلق ہے عوضا بشارت عوضا شرط عوض میں فلا بدان یکون معلوم وما لا یعلم جو چیز معلوم نہ ہو لا یستحق شرط وہ احل نہیں ہے کہ وہ شرط جنی صرف دوں گا یہ شرط لگائے گا جو معلوم میں اگر چٹی شرط یہ ہے کہ میں آپ کو زمین دوں دین ایک بعد پھر مداخلت میں دین ہو رات ہو زمین آپ کے قدر میں ہے اگر میں کو زمین درات پر دوں اور یہ کہو کہ اس میں سالہ نے مجھے یہ غلط ہے اس میں مزارعات پر فاسد ہو جاتی ہے بزرگوں کی قید لگانی کی بچی ایو خانی ہے رب الارض کہ خانی چورے رب الارض زمین اور عامل حتی لو شرط اگر شرط کیا گیا عمل رب الارض کا کہ رب الارض بھی زرعات کا عمل کرے گا نیفت دلعقد لحوات تخلیہ اس صورت میں زمین کا تخلیہ نہیں آیا جب رب الارض کام کرے گا تو رب الارض کی قبضے میں اکتاب سات شرط کشکار کو یہ کہ گندم پکنے کے بعد تم سلس ہوٹا ہوگی ایسا نہیں کہ اتنی کمپل نکل ہے مجھے سلس نہیں ہم کہتے حاصل ہونے کی انتہا مزارعات موجب اشترا کے آخر میں جو بھی بات اس شرکت کو منقطع کرے وہ مفصد بنی گیا آخر شرط ممبیانی جنس البزر بزر کا جنس بیان کرے گا کہ زمین دیتا ہوں گندم بنے کی گندم کی ترین کرے گا یا چاول بنے کی چاول کی ترین کرے گا یا مکری یا باجرب ہونے کے لیے لیتیر الاجر معلوم وہی علی ارباط یا جو ہیں ذراعات کے اقسام کتنے ہیں چار ٹھیک ہے پہلی قصد انکانت الارض والبزر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعات ایک یہ ہے زمین بھی میری ہے اور تکم بھی میرا ہے میری زمین کتنی چیز لگ دو اور عامل پر عمل ہے اور بیل ہے یہ صورت جائز کہ مالک کی زمین زمین اور تکم لگائے اور کاشکار کی زمین عمل اور بیل لگائے ایک صورت یہ ہے جائز خیات لیوخیت بی عبرت الخیات یہ ایسا ہے کہ میں یہ کپڑا خیات کو دے دوں اور خیات کو اپنی سوئیسی کی سلائی کرو تو دیکھ وہ عامل ہے اور آلہ خیات کا جو ہے وہ ستون ہے اور وہ اسی کا ہے تو یہ ایسا ہے کمائز استاجر الخیات میں نے درزی کو مزدور بنایا لیوخیت تاکہ وہ سلائی کریں میری سوئیسی یا عبرت الخیات دوسری صورت وَإِمْكَانَ الْأَرْضُ لِوَاهِدٍ وَالْعَمَرُ وَالْبَقْرُ وَالْبَذَرُ لِوَاهِدٍ جَازَ دوسری صورت یہ کہ مالکی صرف زمین مالکی زمین ہے تو بقر عمل کاشکار کے زمان عموماً یہ ذراعت ہے یہ بھی جائز اگر ارزر اوہِدٍ ایک ہے او عمل و بقر و بذر لِوہِدٍ ایک ہے نجازت یہ جائز لئنہو اشتجار ارز پر لے لیے بیل اپنے استعمال کیا صغم اپنے استعمال کیا عمل اپنا کیا اور مالک کو میں تمہیں نصب دوں گا گویا کہ نصب غلق اجرت ہوا کس کا زمین کا یہ اجرت ارز کا ہے بیباز معلومین من الخارج و یجوز و بی کمائز استاج رہا بی دراہ ما معلوم یہ ایسا ہے جس طرح آپ مجھ سے زمین ٹھیک پر لے کہ ایک سال اس کے پوائد میں کہ لوں گا اور میں تمہیں سال کٹھے کر جوں گا ایک لس روپے تیسری صورت و انکانت الارض والبزر والبقر والعمل من آخر اجازات یہ تیسری صورت بھی جائز ہے اس کو دہکاری کہتے ہیں زمین بھی پیر کی خدمت ہے اس صورت میں کسکار کو چھٹا اجاز ہے اگر زمین بزر اور بقر لواہ دن مالک کا ہے مالک نے مزدور کو جیر بنایا واسطے عمل کی بے آلت مستاجر اور آلہ اپنا دے دیا جو بیل ہے فسوار یہ ایسا ہے کہ میں اس کو مزدور بنا ہو کہ آپ میری دیوار بنا لیں اب دیوار بنانے کا آلہ بلچا ہے تو میں بلچا بھی دیتا ہوں تو اس میں میری مزدوری کی اپنے آلہ سے یا میری بلچا سے مالک کی بلچا سے یہ ایسا ہوا کہ میں درزی کو مزدور بنا لی یقیت سووہ تا کہ میری کپڑی کی سلائی کرے بی عبرتی مالک کی سوئی سے او تیانا یا میں راک کو لگاؤ لی صینا تا کہ وہ دیوار بنا دے بی مر رہی میری بلچا کے ساتھ کتنی صورتیں ہوئیں چوتھی صورت مالک کی زمین اور بیل ہے مالک کی اور مزاری کا عمل اور تخم ہے یہ جائز نہیں ہے کیوں یہاں مالک پر زمین اور بیل مقرر ہو گئے اور بیل آلہ زمین کا نہیں ہے بیل زمین بناتے ہیں یا وہ آلہ عمل کا تو بیل میں اور زمین میں مناسبت نہیں ہے اس لئے اگر مالک پر زمین اور بیل مقرر کیا جائے اور کاشکار بس نہیں ہے کیونکہ بیل آلہ نہیں ہے زمین پناہ بلکہ وہ آلہ ہے کس کا اور اگر ارزا و بقر لواہ دن مالک کا ہے اور بزر عمال آخر تو یہ باطل ہے وحاذا یہ بطلہ جو ذکر کیا ہے خدوری میں یہ ظاہر اور روایت ہے اور امام یوسف سے یہ ہے انہو یجوز ایس کہ یہ بھی ابھی صورت تیسری گزر گئی کہ اگر مالک پر زمین توخم اور بیل تینوں مقرر کیا جائے تو وہ کیا ہے جائے تو جب بیل اور بزر زمین کے ساتھ جمع سکتے تو فقط بیل بھی زمین کے ساتھ یہ معنی ہے اگر شرط کیا جائے بزر اور بقر علیہ مالک پر تو جائے دے تو اگر فقط بقر زمین کے ساتھ جائے تو یہ بھی جائے دے اور یہ ایسا ہے جیسے عامل عامل پر بیل مقرر ہو سکتے ہیں تو مالک پر بھی وجہ ظاہر کہ بیل میں اور ارز میں مناسبت نہیں کیوں منفعات بقر کا وہ نی ہے جنس منفعات ارز منفعات ارز کا وہ طاقت ہے جو زمین کے اندر ہے اور حاصل ہے اس نمہ بڑھ جانا فضل کا اور منفعات بقر کا صلاحیت انہوں یہ طاقت ہے جو قام بی العمل جسے عمل کیا جاتا ہے کل لذال بخلق اللہ اور یہ اللہ کے خلق سے ہے تو زمین اور بقر ایک جنس نہیں ہے متعرض رہے انسج علا کہ بقر کو بنائے جائے تابع لہا زمین کا بخلاف جانب عامل عامل پر بقر اتنی ہو سکتے ہیں کہ عامل کا کام عمل ہے اور بقر عالی ہے عمل کا لئنہ تجان ست منفعات بیل و عامل کی منفعات متجانی ست و جو علا تابعات تو بیل کو منفعات عامل چار وجود ہو گئے جن میں تین جائز اور ایک وَهَا هُنَا وَجْحَانَ اَخَرَانِ اور یہاں ایک پانچ اور چٹی سورج بھی ہے لَمْ يَذْكُرْ هُمَا جس کو خدورینی ذکر نہیں کیا ایک یہ میرا راستے پر جا رہا تھا بوری میں گندم بوری میں گندم اس کی زمین تھی میں نے کہا زمین بھی تیری بیج بھی تیرا عمل بھی تیرا یہ بیج میرا اور جب فصل نکل آئے تو میرے اگر آدم فصل بیج دو ٹھیک ہے یا نہیں مالک کا کیا ہے ارزا مالک کا کیا ہے بقرا مالک کا کیا ہے عمل کہتے صرف اس کا جو ہے صرف دوقوں میں دی گئے یا نہیں یہ جائز نہیں ایک یہ ہے کہ بزر لی اہد ہمہ مسافر کا ہے اور ارزا اور بقر عمل لی اخر مالک کا ہے وَإِنَّهُ الْحَئِجُود وَإِنَّهُ کیوں یہاں شرکت آئی بزر عمل میں کہ میری طرح سے بزر ہے تمہاری طرح سے عمل وَمَنْقَعَتْ نِسَقُلْدی وَلَمْ يَرِجْبِهِ شرع وَالْتَّانِينَ دوسرا مسافر راستی پر جا رہا تھا اس کے پاس گندم بھی یا بیٹ بھی مالک کو کہا یہ گندم بیٹ لے لو اور عمل وَأَرْضَ تیرہ یہ بھی نجائز ہے اَنْ يُجْوَعَ بِينَ الْبَذْرِ وَالْبَقَر وَإِنَّهُ مالک پر مقرر کیا جائے تو یہ بھی نفق ازائند الْإِسْمَا وَالْخَارِ اس پانچ اور چھتی صورت میں جو بسل نکل آئے گی وہ لساہب برز بذر ہے یہ روایت قیاد مزرعات فرصدہ پر اور ایک روایت میں لساہب الْعرض وَيَسِير وَمُسْتَقْرِزًا ہم یہ سمجھے گے کہ سارا فصل کون لے جائے گا صاحبِ الْعرض اور ہم یہ کہیں گے کہ اس نے مسافر سے بذر ادار دیا تھا وہ مقدار بذر نکال کر اس کو دے دے گا وَيَسِير وَالْخَارِ مُسْتَقْرِز بذر کا ہوا کہتے ہیں مُسْتَقْرِز میں تو قابض ہونا شرط ہے اور اس نے بذر تو قبض نہیں کیا کہتے ہیں قبض ہے اس نے اپنی زمین میں ڈالا قابضا لَهُ بِالتِسَالِ اب سبق بہت آسان ہے اب میروبینی کروں کل مُسْتَقْقَات سکتا ہو انشاء ایک دو روز چھوٹی پہلے کریں گے تو ایک دو روز عیس سے بعد پہلے آگے ایسے پہلے یا نیزا رجی